دوستو پراشین سمیں میں نہ کیول رضی شیمونی بلکہ منشہ بھی دو سو سی تین سو سال تک جیا کرتے تھے اور ایسے ہی بہت سے رضی شیمونی رہے ہیں جو پانچ سو سال تک بھی جیویت رہے ہیں دیو رہا بابا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا جو لگ بگ چار سو سال تک جیویت رہے لیکن آج کا آدھونک سمیں ویسا نہیں ہے جیسا ہمارا پراشین سمیں تھا آج بھی جاپان میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی آئیو لگ بگ دو سو برس ہے لیکن بھارت اور دنیا کے اندیسوں میں ایسا نہیں رہ گیا ہے آج کے آدھونک یوگ کا منوشہ پچاس یا ساٹھ ورس کی عوستہ تک پہنچتے پہنچتے اپنے انت سمیں تک پہنچ جاتا ہے اردھارت پچاس سے ساٹھ ورس کی آئیو تک جیتے جیتے اس کے ساتھ وحث سب کچھ ہو جاتا ہے اس کا یہ ستھول شریر جباب دے دیتا ہے کہ بس اب اور نہیں ایسا کیول ایک ویکتی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ لگ بگ نبھے سے پچانوے پرتیشت جن سنکھیا اسی چھوٹی عمر کے بڑھاپے کا شکار ہو گئی ہے اب کچھ تو ایسا ہے جو ہم لوگ گلت کر رہے ہیں اس پراشین ویدک گیان کا ماتر ایک ہی صدیانت ہے اور وہ ہے منش جیون کا نرمان کرنا اور یہ ہے گیان شریر کو چوگ مکت کرنے کی قریہ سے نہیں بلکہ یہ ہے شاریرک اور مانسک تتووں میں پرس پر سنتولن کو بنائے رکھنے کی ایک اتینت مہتوپون پر قریہ ہے اور اس کا آدھار ہے پران وائیو یعنی ہماری ساسیں اور اسی ساس کی وجہ سے دنیا کا پرتیک پرانی جیویت ہے دوستو ساسوں کی ویجیان میں ساس لینے کے کچھ ایسے طریقے ہیں جنہیں جان کر آپ اپنے اس اس تھول شریر کو پنہیں سوست بنا سکتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ اپنی عمر کو بھی بڑھا سکتے ہیں اب شاید آپ کو ہماری باتیں مجاک لگ رہی ہوں گی آپ کے دماغ میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ یدی ایسا ہوتا تو لوگ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں دوستو یہ کوئی آسان سی ٹرک نہیں جسے آپ نے سنا اور آپ کے ساتھ ہو گیا آپ کو اسے سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتتق بن ہی رہنا ہوگا جسے آپ کو کچھ ایسے تکھ معلوم ہوں گے اور کچھ ایسی تقنیقوں کو آپ جانیں گے جو نہ کیول آپ کے شریر کو سوست بلکہ سمپورن جیون کو سوست رکھنے میں سہتہ کریں گی اور آپ کے برین کو ایک سپر برین بنانے میں بھی مدد کریں گی دوستو یدی آپ ان تقنیقوں کا اپنی جیون میں اپیوگ کرتے ہیں تو آپ کچھ ایسی دوشکتی بھی پرابت کر سکتے ہیں جو کسی بھی سادھارن ویکتی کو اسادھارن ویکتی بنا سکتی ہیں دیکھئے جس پراشین ویدک گیان کی بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں یہ بھی گیان کیول سانسوں پر آدھارت ہے ویسے سانسوں پر ہماری بہت سی ویڈیوز ہیں جنہیں آپ ڈسکرپشن میں جا کر چیک کر سکتے ہیں یہ ویڈیوز آپ کے جیون میں نہ کیول بدلاب لائیں گی بلکہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ آخر اب تک ہم تھے کہاں دوستو آج سے ہجاروں سال پہلے جب ہمارے رشی منیوں نے سانسوں پر پریوگ کرنا پرارمب کیا تو انہوں نے پایا کی سانسوں پر سنتولن بنا کر نہ کیول ہم اپنے شریر کو سوست رکھ سکتے ہیں بلکہ دیرکھائیو بھی ہو سکتے ہیں اور انہی سانسوں پر سنتولن کے مادیم سے ہم بہت سی دویشکتیوں کو بھی پرابت کر سکتے ہیں ہمارے رشی منی تمام پریوگوں کے بعد یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ گئے کہ ایشور نے یہ سانس روپی شکتی پھرتی ایک منوشیہ کو دی ہے جس کا استعمال کر اور اس پر سنتولن بنا کر کوئی بھی ویکتی اپنی آئیو کو لمبا کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ویکتی کو سانسوں کی گتی اور اس کی چال کو سمجھنا ہوگا تب ہی کوئی ویکتی اس مرتی لوگ میں اس دھرتی پر اس ستول شریر کی آئیو کو بڑھا سکتا ہے تو اس پراشین یوگک کریا کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سانسوں کے پیٹرن کو سمجھنا ہوگا مطلب سانس لینے کے طریقے کو سمجھنا ہوگا جب آپ سانس لیتے ہیں یعنی پران وائیو کو اندر کھینچتے ہیں تب یہ سوانس کہلاتا ہے اور جب اس پران وائیو کو چھوڑتے ہیں تب یہ پرسوانس کہلاتا ہے سانس پرسوانس کے اس بیچ کے انترال کو سمجھنا ہی پراشین ویدک یوگک گرنت کا مول منتر ہے آپ سانس پرواز کی پرکریہ کے بیچ یہ دھیان دیجئے کہ آپ ایک منٹ میں کتنی سانسیں لے رہے ہیں یدی آپ اس پر کوئی گہرا پریوب کرنا چاہتے ہیں گہرا ہی سے اسے سمجھنا چاہتے ہیں سوانس کی گتی کیسی ہو یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ایک نوزات ششو کو سوتے ہوئے اس کی سانسوں کی گتی ارثارت سوانس پرسوانس کی گتی پر دھیان دیجئے آپ چھوٹے بچے کو دیکھ کر بڑی آسانی سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ سوانسوں کی گتی کیسی ہے کیونکہ جب وہ چھوٹا بچہ سوانس لیتا ہے تو اس کا پیٹ ایک گوباری کی طرف اول جاتا ہے اور جیسے ہی وہ سوانس کو چھوڑتا ہے اس کا پیٹ سویتا ہی نیچے آ جاتا ہے معنی نورمل ہو جاتا ہے یہ بلکل ویسا ہے جیسے کسی گوبارے میں ہوا بھر کر نکال دی جائے یدی آپ گہرائی سے دیکھیں گے تو کوئی بھی بچہ سوتا ہوا سوانس لیتا ہے تب وہ پیٹ سے یعنی نابی سے سانس لیتا ہے اور یہی ویکتی کے سوانس کی پراکرتک گتی ہے جسے ہم منوشوں نے بھولا دیا ہے اس لیے یدی آپ دیکھیں گے تو چھوٹے بچے زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں کیونکہ سوانس کی یہ گتی انہیں کریٹیو اور سانت رکھتی ہے ایک چھوٹے بچے کی سمجھنے سوچنے کی چھمتہ ہم لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہونے لگتا ہے اس کی سوانسوں کی گتی بھی بدلنے لگتی ہے کیونکہ اس کی دن چریہ میں پریورتنانی لگا ہے اب اس کے شریر پر بھی اس آدھونک دنیا کا اثر دیکھا جا سکتا ہے اور یہی کارن ہے کہ ویکتی کے سوانس لینے کی گتی اردھارت سوانس پر سوانس کے بیچ کا سمیں انترال بڑھتا چلا جاتا ہے سوانس پر سوانس کے اس بیچ کے سمیں انترال میں ایسان طولن پیدا ہو جاتا ہے اور ویکتی کی سانس لینے کی گتی پریورتت ہو جاتی ہے اب آپ اس سوانس پر سوانس کی گتی کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کتہ ایک منٹ میں تیس سے پیتی سانس لیتا ہے اور اس کی عمر ماتر گیارہ سے بارہ سال کی ہوتی ہے جبکہ ایک کچھوہ ایک منٹ میں چار سے چھے ہی سانسیں لیتا ہے اور اس کی عمر لگ بگ چھے سو سال تک ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں اپنی تو ایک منوشے ایک منٹ میں پندرہ سے سولہ بار سانس لیتا ہے اور یدی کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے تب اس کی سانسوں کی گتی اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کا ایفیکٹ منوشے کے سریر پر سیدھا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویکٹی جو زیادہ وجہ نٹھانے کا کاریہ کرتے ہیں اونچائی پر چڑھنا گاڑی میں مال لوڈ کرنا ان پر بڑھاپا بہت جلدی نجرانے لگتا ہے اس کا مین کارن ہے ان کی سواسوں کی گتی کیونکہ ادکتم محنت کرنے کے دوران اونچائی پر چڑھنے کے دوران زیادہ بھاری سامان دھونے کے دوران سواسوں کی گتی تیبر ہو جاتی ہے اور ویکٹی ایک منٹ میں بیس سے پچیس سانسیں لینے لگتا ہے یہی اس کے پتن کا کارن ہے اور اسی بات سے یہ سپسٹ ہوتا ہے کہ ویکٹی کے جیون کی گھرنا دنوں سے نہیں بلکہ اس کی سانسوں سے روتی ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ہجاروں سال پرانے ہمارے ویدک گرنتوں میں ہمارے رشی منیوں نے اس بات کو لکھ بھی دیا ہے اور وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ ویکٹی کا جیون اس کی آئیو دنوں پر نہیں بلکہ اس کی سانس لینے کے طریقے پندر بھار کرتی ہے اور اسی کارن ان یوگیوں نے سانسوں کی اس گتی پر کاریہ کرنا پرارمب کر دیا تھا جسے انہوں نے بہت سے پریوگوں کے بعد ایسی کئی یوگی قویدیاں نکالی جس سے منشے کے جیون کو لمبا اور سوست بنایا جا سکتا ہے سانسوں پر گہری ریسرچ کے بعد ہمارے زشی منیوں نے یہ پایا کہ سانسوں کا سنبند کیول ہمارے فیپڑے ہردے پیٹ تک ہی سیمت نہیں بلکہ اس دھول شریر کی پرتیگ کوسکہ سے ہماری اس پرانبائیو اس سوانس کا سنبند ہے انہوں نے پایا کہ جب یہ پران روپی سانس ہمارے اس دھول شریر میں پرویس کرتی ہے تب وہ پرتیگ کوشکہ پرتیگ اوتک کو جیوت کر دیتی ہے زشی سرچ کہتی ہے کہ ایک وقتی چودہ سے پندرہ یا پھر سولہ بار سوانس لیتا ہے لیکن آج ہماری استطی ویہ نہیں ہے سوانس لینے کے پیٹرن کو ہم جانتے ہی نہیں ادھک سے ادھک سوانس لینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بھری جوانی میں بھی ورد ہونے کا انوہب ہمیں مل جاتا ہے ہم نہ کی بل اپنے اس برین کو بلکہ اپنے اس اس دھول شریر کو بھی سوانس کی اس اینیمت تاکی کارن بوڑھا کر رہے ہیں دوستو کنگ تیوہار کے سمیں آپ نے بہت سے زشی منیوں کو دیکھا ہوگا جو ہمارلے پر تبشہ کرتے ہیں دیکھنے پر آپ سویتے ہی بتا دیں گے کہ ان کی آئیو بہت ادھک ہے وہ یوگی ہمارلے کی ان وپرید پرستیتیوں میں بھی بینا کسی ڈاکٹری بینا کسی میڈیکل ہیلپ کے جیویت رہتے ہیں اور ہم سے بہتر دیکھتے ہیں یدی آپ انہی کی طرح بلوان دکھنا چاہتے ہیں اور جوان دکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیون دو کاریا کرنے ہیں پہلا یہ ہے کہ آپ کو سوانس لینے کی سنکھہ کو کم کرنا ہے مطلب جیسے ابھی آپ پندرہ سے سولہ سوانس لیتے ہیں تو اپنی سوانسوں کو کم کر کے دس سے گیارہ کر دیجئے اور دوسرا آپ کو اپنی سوانسوں کو لمبا اور گہرہ کرنا ہے سوانسوں کو گہرہ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں بس ایک چھوٹا سا ابھیاس کرنا ہے اب اس ابھیاس کو کرنے سے پہلے ہم گہری سوانسوں کی پربھاوہ کو جان لیتے ہیں دوستو جو ویکتی گہرہی سے سوانس لیتا ہے ڈیپ بریدنگ کرتا ہے مانے نابی سے سوانس لیتا ہے تو اس ویکتی کی چھٹی اندری جاگرت ہو جاتی ہے جس سے وہے چھوٹی سے چھوٹی وائیبریشن اور کمپن کو بھی سن سکتا ہے اس چھٹی اندری کی شکتی کو پانا کوئی آسان بات نہیں اس کا پربھاو ہمارے شریر پر بھی پڑتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو رشیمونی جنگلوں میں تفسیہ کرتے ہیں کیا انہیں جنگلی جانوروں سے خطرہ نہیں ہوتا بلکل ہوتا ہے لیکن وہ اپنی چھٹی اندری کو جاگرت کر تمام کمپن اور وائیبریشن کو پہنچان پاتے ہیں اور اسی وائیبریشن کے مادم سے جانوروں سے سمواد کر پاتے ہیں جس سے جانور ان کے لیے گھا تک نہیں ہوتے دوستو یدی آپ سانسوں کی گتی کو اپنے شریر میں سیبھاوی کے روپ سے اتار پاتے ہیں تو آپ برمان میں ہونے والی حلچل اور گھٹناوں کو پہلے ہی محسوس کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت سے یوگیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جو رہس سے مگھٹناوں کے بارے میں بھوشیوانی کر دیتے ہیں آنے والے فیوچر کے بارے میں بھوشیوانی کر دیتے ہیں یہ سب ان کی سواسوں کے کنٹرول اور اس چھٹی اندری کا ہی کمال ہے اب آپ کے مند میں یہ پرسنہ آ سکتا ہے کہ آپ اس یوگ گروہ کو کیسے پہچانے جو ان سب ہی یوگی ویڈیو میں پارنگت ہو تو دوستو ایسا صادق یا ایسا وقتی جس کی چھٹی اندری جاگرت ہو یا وہ ان سب ہی یوگی کے کریاؤں میں پارنگت ہو تو آپ جب بھی اس کے سمکش آئیں گے اس کی وائیبریشن سے آپ سیتے ہی پروابط ہو جائیں گے جدی آپ اس کے چہرے اس کے آبہ منڈل کی طرف دیکھیں گے تو اس پر ایک الگ ہی ٹھیراب ہوگا اسے دھیان سے دیکھنے پر آپ پائیں گے کہ وہے ویکتی ہر پریستیتی میں اپنے آپ کو استھر اور سانت رکھتا ہے اور یہ سب سانس پر سوانس کی اس پرکریہ کا ہی کمال ہے جس کے کارن اس کے ویکتیتو میں نکھار اور ایک الگ پہنچان بن گئی ہے دوستو ایک ویکتی کی جیسی سانس ہوتی ہے ویسی ہی اس کی منودشہ ہوتی ہے آپ ایسا بڑی آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں جب آپ گصے میں ہوتے ہیں تب آپ کی سوانسوں کی گتی تیبر ہوتی ہے پرانتو جب آپ خوش ہوتے ہیں پرسند ہوتے ہیں تب آپ کے سوانس کی گتی دھیمی ہوتی ہے اور جب آپ کسی وشے پر گمبیر چنتن کر رہی ہوتے ہیں تب آپ کی سوانس کی گتی کچھ اور ہی ہوتی ہے ارثارت جیسی آپ کی سانسیں ویسی ہی آپ کی منودشہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شریر کا پرتیک سسٹم ان سانسوں کی وجہ سے ہی کاریہ کر رہا ہے اور پرتیک سوانس کی پرتیک گتی کے ساتھ یہ پربہابت ہوتا ہے تو آئیے سوانس کی گتی کو سنتولت اور گہری بنانے کا ابھیہاس کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کسی بھی عوستہ میں بیٹھ جائیں جس میں آپ کو سہج محسوس ہوتا ہو بس آپ کی کمر سیدھی اور آنکھیں بند ہونی چاہیے یدی من میں ویچار چل رہے ہیں تو سب سے پہلے ویچاروں کو اسٹھر کیجئے اب اپنے سوانس پر دھیان لگائیے آتی جاتی سوانسوں پر دھیان لگائیے جب آپ کو لگے کہ آپ کا من اسٹھر ہو گیا ہے تب آپ گہری سانس لینا رمب کیجئے اور سوانس کی گتی کو ایک منٹ میں دس سے گیارہ بار کے لیے یعنی آپ کے سوانس کی گتی ایک منٹ میں دس یا گیارہ ہونی چاہیے شروعاتی سمیں میں یہ آپ کو کٹھن لگ سکتا ہے پرانتو دھیرے دھیرے ابھیاس کرنے پر آپ اس گتی کو پرابت کر لیں گے دوستو آپ ایک منٹ میں دس سوانس لینے لگیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کیسے آپ کا جیون اچانک سے بدلنا شروع ہو گیا ہے اپنے جیون میں آئے بدلاؤں کو ہم سے ساجہ کرنا نہ بھولیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کسی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے جلد ہی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے دھنیواد